تلوار کو نیام سے نکال دیا تم میں صلی اللہ حسیفاً من سویوفہے اس دن حضرت خالد فرماتے میرے ہاتھ سے نو تلواریں ٹوٹیں لڑتے لڑتے اور تین ہزار کے ساتھ ایک لاکھ کے لشکر کو شکست دی تو فرمائیں لگے میرے نبی نے مجھے سیف اللہ کہا اس لیے مجھے سیف اللہ کہا جاتا کہ اسلام کیا ہے بات کی کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو میرے لیے کیا ہے کہ تیرے لیے ہم سے بھی زیادہ ہے دیکھو کیسے حکمت کی بات فرمائی ہے کہ وہ کیسے کہ ہم نے نبی کو دیکھا قرآن کو اترتے دیکھا فرشتوں کو اترتے دیکھا تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا تم بن دیکھے ایمان لاؤگے تمہارا ایمان ہم سے افضل ہے کہ چل پھر مجھے کلمہ پڑھا سالا سالار سپا سالار اور یرموک کی جنگ فیصلہ کن جنگ تھی فیصلہ کن جنگ دیمشک سے قریب یہ جنگ لڑی گئی تھی جرموک کی جنگ فیصلہ کن جنگ تھی فیصلہ کن جنگ دیمشک سے قریب یہ جنگ لڑی گئی تھی جرموک پہاڑوں میں ایک اونچا میدان ہے نو دن یہ جنگ مسلسل چلی تھی تو ادھر ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ تو خالد ابن ولید نے اس کو لیا اور سارے لشکر کو چھوڑ کر خیموں کی طرف نکل گئے جب رومیوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا سردار ہی گیا سب سے بڑا شاہ سوار گیا تو انہیں ایک دم حملہ کر دیا ادھر سالار لشکر ایک آدمی کو کلمہ پڑھانے کے لیے جنگ چھوڑ کے خیمی میں چلا گیا ہے ایک آدمی پر پوری جنگ کے ہارنے کا خطرہ مول لے لیا ایک آدمی پر کہ یہ کلمہ پڑھ جائے گا اس کو جا کے غسل کروایا کپڑے پہنائے کلمہ پڑھایا پھر کہا میرے ساتھ دو رکعہ نماز پڑھ کہا کیسے پڑھوں کہا بھر تم میرے ساتھ کرو جو میں کروں گا اتنے میں جنگ اپنے شولے پڑھا چکی ہے اور سالار کی ادم موجود کی اثر انداز ہو چکی ہے اور مسلمان دبتے 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 اپنے خیموں کے قریب پہنچ چکے ہیں انہوں نے یہ سارا برداشت کیا ہے پر ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا اس کو انہوں نے اس پر ترجیح دی ہے نماز پڑھائی کہا اب آؤ پھر یہ دونوں ایسے نکلیں جیسے شیر نکلتے ہوں کچھار سے پھر تھوڑی دیر کے بعد جنگ کا پانسہ پلٹ چکا تھا اور رومیں الٹے پون بھاگ رہے تھے اور اثر تک یہ بیوں شانہ بشانہ لڑتے 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 جرجہ شہید ہوئے خالد کو کون شہید کر سکتا تھا وہ تو صحف اللہ تھے جرجہ شہید ہوئے اور زندگی میں یہی چار گھنٹے ایمان تھا دو رکعات نماز تھی اور ہمیشہ کی جنت کے وارث بن گئے اس امت کی تلوار ملک فتح کرنے کے لیے نہیں ہے لوگوں کو ایمان پہنچانے کے لیے ہے سالار عظم ایک آدمی کے ایمان پر سارے لشکر کو چھوڑ کے خیمے میں چلا گیا ہاں ہاں جولہ بن ایہم مسلمان ہوا غصانی پھر مرتد ہوا پھر استمبول چلا گیا حضرت عمر کا دور تھا حضرت عمر نے ایک وفد بھیجا کیسر نے کہا تمہارا ایک عرب سردار ادھر رہتا ہے یہ وفد اسے ملا اس وفد سے بات ہوئی وفد کے لوگوں نے کہا تو کلمہ کو نہیں پڑھ لیتا کہ میں مرتد ہو گیا میرے کلمہ کا کیا فائدہ کہ نہیں نہیں نبورت کے دعوے کرنے والوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا آج وہ پکے مسلمان ہیں تو بھی مسلمان ہو جا تو وہ کہنے لگے میری دو شرطیں ہیں میں ہو جاؤں گا کہ کیا کہ ایک عمر اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے اور خلافت میرے نام لکھ کر دے تو میں مسلمان ہوتا ہوں تو انہوں نے کہا جہاں تک بیٹی کا معاملہ ہے ہم ابھی ہاں کرتے ہیں جہاں تک خلافت کا معاملہ ہے یہ سارے مسلمانوں کی چیز ہے اس پر ہمارا کوئی دعویہ نہیں جب یہ وفد واپس آیا اور ہاں زمر سے ساری داستان سنائی تو زمر نے ہائے ہائے کر کے کہا ارے تم خلافت بھی مان جاتے آگ سے تو بچ جاتا تم خلافت کی بھی ہاں کر دیتے جہنم سے تو بچ جاتا ایک آدمی کو جہنم سے بچانے کے لیے وقت کا فاروق پوری حکومت دینے کو تیار ہے پھر آپ نے ایک دفعہ دوبارہ وفد بھیجا تو اسے فرمایا کہ جبلہ سے کہنا کہ عمر کہہ رہا ہے آجاؤ لڑکی بھی دے دوں گا خلافت بھی دے دوں گا جب یہ وفد استمبول کے دروازے میں داخل ہوا ہے تو آگے سے ایک جنازہ آ رہا تھا انہوں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے لوگ انہیں کہا ایک عرب سردار تھا یہ اس کا جنازہ ہے جبلہ بن ایہم بدبخت غالب آگئی لیکن مزاج دیکھو مزاج کہ عمر فاروق بائیس لاکھ مربع میل کی حکومت دینے کے لیے تیار ہے ایک آدمی جہنم سے بچ جائے کہ انہوں نے اپنے نبی کو دیکھا اور اس سے سیکھا سمامہ حکم بن قیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مامہ کے سردار گرفتار ہو کر آئے آپ نے دعوت دی انہوں نے کہا نہیں عمر پیچھے بیٹھے دیکھا یا رسول اللہ بہت ہو گیا بہت ہو گیا بس کریں مجھے یعظت دیں میں اس کی گردن اڑاؤں جائے جہنم میں آپ نے حضرت عمر کی نہیں سنی پھر دعوت دی پھر دعوت دی پھر دعوت دی یہاں تک کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا پھر آپ نے حضرت عمر سے پھر حکم بن قیسان یہ امامہ کی جنگ میں شہید ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اس پر افسوس کیا کرتے تھے کہ میں نے کیا کر دیا انہیں اپنے نبی کو دیکھا کہ ایک آدمی کے ایمان پر آپ کیا کر گزرے چاچے کا قاتل حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ویشی ہمارے نبی نا ساری زندگی روئے ہیں پر جتنا حمزہ کی لاش پہ روئے ہیں اتنا کبھی نہیں روئے حمزہ کی لاش کو دے کر آپ کی ہچکی لگ گئی تھی یہ ہو رہا تھا بھائی بھی تھا رضائی بھائی چاچا بھی تھا دوست بھی تھا سردار بھی تھا سید بھی تھا آل بھی تھا نسبتیں تو دیکھو اور حال کیا پڑا تھا جب آپ نے آکے لاش کو دیکھا ناک کٹا ہوا تھا سینہ چیرا ہوا تھا کلیجہ نکلا ہوا تھا اس کو چھبایا ہوا تھا آنٹیں کٹی ہوئی تھی اس کو دیکھ کر آپ کی ہچکی لگ گئی اور اللہ کو جبریل بھیجنا پڑا جبریل نے آکر کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں آپ مت روئیں ہم نے عرش کے اوپر لکھا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے اور میرے نبی نے کہا سید الشہداء حمزہ قابیل پہلا شہید ہے دنیا میں حابیل حابیل پہلا شہید ہے حابیل سے لے کر سورج کے مغرب سے نکلنے تک جتنے شہید ہوں گے اس میں حسین جیسے شہید بھی ہیں جتنے شہید ہوں گے ان سب کے آگے میرے چاچے حمزہ ہوگا اور اس کے ہاتھ میں شہیدوں کا جھنڈا ہوگا وہ ساری انسانیت کے شہداء سید الشہداء حمزہ قیامت کے دن سب شہداء کا سردار حمزہ یہ وہ درد آپ کے اندر میں اترا تھا کہ آپ نے اس وقت حکم دیا جہاں وحشی ملے قتل کر دیا جائے حکم دیا جہاں وحشی ملے قتل کر دیا جائے کہ اس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا وحشی کو کسی نے کہا ویسے تو نہیں بچے گا اگر تو کلمہ پڑھ لینا تو تجھے کچھ نہیں کہیں گے تیری جان بچ جائے گی تو وحشی نے دیکھا گھیرہ تنگ ہو رہا ہے تائف بھی فتح ہو رہا ہے میں کہاں جاؤں تو اس نے مو چھپایا ایسے مو چھپایا تو صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں پر ہمارے نوی اپنے مسجد میں ایسے بڑھتے تھے کسی سوچ میں ایک دم چہرے سے کپڑا ہاتھ اگر گئے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ فلم یرعوہو الا بی قائمان اشہد شہادت الحق تو وحشی کہتے ہیں کہ جب میں نے زور سے کلمہ پڑھا تو آپ یوں بیٹھے بیٹھے ایسے ہوئے یوں ہوئے دیکھ رہا یوں بیٹھے تھے ایسے ہوئے تو ایک دم تلواروں کے نکلنے کی آوازیں آئیں نیاموں سے آپ نہیں پہچانتے تھے صحابہ پہ چانتے تھے کہا یا رسول اللہ یہ ویشی ہے یہ ویشی ہے آپ نے قتل کا حکم دیا ہوا ہے اڑا دیں گردن آپ کا دعو ہو پیچھے ہڑ جاؤ لا اسلام و رجل واحد احب علی من قتل الف کافر مسلمان ہو گیا ہے اور ایک کا مسلمان ہو جانا مجھے ہزار کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے پھر آپ نے کہا اوحشی انتا تو ہی وحشی ہے کہ جی ہاں کہا اقعد یہاں بیٹھو سامنے سامنے بٹھایا کہا آپ فرمانے لگیں میرا چاچا تو شیر نر تھا تیرے ہاتھوں کیسے شہید ہو گئے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں پھر آپ سے مانگتا ہوں میں تو حمزہ کو سوتے میں بھی نہیں قتل کر سکتا تھا مجھے تو جبہر ابن متعم نے کہا تھا کہ تم اگر علی کو قتل کر دو حمزہ کو قتل کر دو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی ایک کو قتل کر دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے چونکہ بدر میں حضرت حمزہ نے تعیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا متعم کے بھائی کو یہ ان کے غلام تھے میں تو آپ کے پاس تو آ نہیں سکتا مجھے تو لیکن لیکن کسی انا اسے تقنید